اتحاد کا مطلب کیا ہے اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ 2 پلس 2 4 وہ بھی صحیح 2 پلس 2 5 وہ بھی صحیح 2 پلس 2 7 وہ بھی صحیح اس کو اتحاد نہیں کہتے یہ تو مداحنت ہے یہ تو کمپرومائز کیا آپ نے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 2 پلس 2 4 پر جمع ہونے کی کوئش کر یعنی پہلے ہم پوری کوشش یہ کریں گے کہ ہم اتحاد کی طرف جب دعوت دے تو عقیدے میں پورے ایک عقیدے پر آ جائے اگر یہ ممکن ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا اتحاد ہے سورہ آل امران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرما رہے ہیں قل یا اہل الكتاب اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے یا اہل الكتاب اے اہل الكتاب یعنی یہ وہ اتحاد ہے یہودیوں کو بلائے جا رہا ہے کرسچنز کو بلائے جا رہا ہے تعالوا الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان جو کومنٹ ٹرمز ہیں اس پر ملنے کی کوئش کریں آجاؤ بات کریں گے کیا ہے کیا بنیاد ہے ملنے کی ملنے کی شرط بتائے دا رہے ہیں اَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا نَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهُ اَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے جب دین کا معامل آئے گا تو ہم کہیں گے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ آپ کا دین آپ کے لیے ہمارا دین ہمارے لیے نو کامپرومیس اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی صحیح آپ کا عقیدہ بھی صحیح اور ہمارا عقیدہ بھی صحیح مسلمان بہت ہی کلئر کٹ ہوتا ہے توحید کے مسئلے میں شرک میں کوئی کامپرومیس نہیں کفر میں کوئی کامپرومیس نہیں بدعات پر کوئی کامپرومیس نہیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر ہم سے ہم کسی ایک دوسرے کو رب نے بنا لیں اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا ہے تو کہہ دو گوار ہے نا ہم تو مسلمانوں میں سے ہم تو مسلمان ہیں یعنی مسلمان توحید پر کمپرمائز نہیں کر سکتا تو اتحاق کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سب صحیح ہے اتحاق کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی کمپرمائز کرنا شروع کر دیں اختلاف رائے بعض مسئلوں میں ہو سکتا ہے عقیدے میں نہیں اجتہادی مسئلوں میں ہو سکتا ہے جو عام مسائل ہوتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے اصولیات سے نہیں ہے اجتہادی مسئلے ہیں جس کے اندر دلیل سمجھنے میں بعض وقت دقت پیش آتی ہے انسان ہونے کے ناتے مسائل کے اندر معاملات کے اندر وہاں پر اختلاف رائے ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہی دلیل مل جائے پھر واجب ہے اس کے پر فرد عین ہے اس کے اوپر کہ پھر وہ حق کو ماننے وہاں پر بھی اگر وہ حدر میں کرتا ہے اپنی انا پہ باقی رہتا ہے پھر وہ انا کا بندہ ہے عبداللہ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں اب اگر اتحاد نہیں ہو رہا ہو تو پھر معاہدے والا اتحاد سکینڈ نیول پر آتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں الگ الگ عقیدے پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ ہم مسلمان بلکل اسی طریقے سے الگ ہو جائیں کہ جو دشمن ہیں وہ ہم کو تتر بتر دیکھ کر ایک ایک کو کر کے چنچن کے نقصان پہنچا رہا ہے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم معصوموں کو بھی اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا کسی بھی معصوم کو تکلیف میں دیکھ کر ایک مسلمان پسند نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر پاچ آیت نمبر بتیس میں من اجل ذالک کتبنا علی بنی سرائیل من بنی سرائیل انہما قتل نفسا بغیر نفس نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتلن ناس جمیعا ومن احیاها فکا انما فکا انما احیا ناس جمیعا ایک معصوم کو مارنا چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ایک معصوم کو اگر کسی نے مار دیا چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا ایک معصوم کو بچانا چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا یہ آیت کا مفہوم جو ہے میں جو آپ کے سامنے پیش کیا یعنی اس کا مطلب اکلا کہ ایک مسلمان چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ کسی بھی مسلک کا رہنے والا ہو اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی معصوم مارا جا رہا ہے کسی پر اتیع چار ہو رہا ہے وہ خوش نہیں ہوتا ہاں میرے مسلک کا تو نہیں ہے نا چلو اچھا ہوا اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو دشمن مار رہا ہے چلو اچھا ہے میرے مسلک کا تو نہیں ہے ایک مسلمان ایسی سوش نہیں رکھ سکتا جائز نہیں اس کے لئے یہ تو میرے مذہب کا نہیں ہے نا ارے یہ تو سکھ ہے نا معصوم ہے اگر وہ معصوم ہے تو آپ کے لئے تڑپنا ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کسی بھی معصوم کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس منکر کو دیکھ کر ایک آدمی اندر سے کیا ہونا چاہیے اگر وہ ہاتھ سے ہٹا سکتا ہے تو ہاتھ سے ہٹانے کوئش کرے متحد ہو اتحاد پیدا کرے تاکہ ہاتھ سے ہٹا سکے اگر وہ ہاتھ سے نہیں ہٹا سکتا ہے تو زبان سے ہٹانے کی کوشش کرے اگر وہ زبان سے بھی نہیں ہٹا سکتا ہے تو دل میں اس کو برا جانے اگر وہ دل میں بھی برا نہیں جانتا تو بڑا اس کا ایمان کا پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور دل میں برا جاننے کو خود کہا جا رہا ہے اضعف الیمان کتاب الیمان صحیح مسلم میں کمدور ایمان والا تو ایک مسلمان یہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا ہے فلا ایک معصوم کو اگر اٹھا لیا جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں جس مسلک کا ہوں میں جس جماعت کا ہوں میں جس اسکول کا ہوں میں جس محلے کا ہوں میں جس گاؤں کا ہوں چلو اس کا تو نہیں ہے نا مجھے کیا لینا دینا نہیں نہیں ایسا ایک مسلمان نہیں ہو سکتا تو اب کیا کب نہ پڑے گا بھر جب سامنے والا آدمی بھی عقیدے کو نہیں مان رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کمپرومنس نہیں کروں گا مجھے توحید پر کمپرومنس نہیں ہے اب سامنے والا آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں شرک کروں گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں توحید پر ہی قائم رہوں گا اب ظاہر بات ہے کمپرومنس تو نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلا اصول یہ ہے کہ کمپرومنس نہیں ہو سکتا تو اب سکینڈ لیول والا اتحاد آئے گا سکینڈ لیول والا اتحاد کیا ہے اس کو کہتے ہیں معاہدے کا اتحاد معاہدے والا اتحاد عقیدے میں کمپرومنس کیے بغیر ایک آدمی اپنے عقیدے پر رہنا چاہتا ہے اس کا اللہ کے حوالے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہم تو برابر تبلیغ کرتے رہیں گے ہم تو برابر بتلاتے رہیں گے اگر میں نے سمجھ لیا کہ توحید ہے اور اس شرک ہے تو میں اس کو برابر بولتا رہوں گا بھائی یہ میرے شرک ہے اگر تم اس طریقے سے جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے میرے بھائی کیونکہ میں سلفش نہیں ہو سکتا میں یہ نہیں کہہ سکتا تم جو کر رہے ہو صحیح ہے تم جو کر رہے ہو صحیح ہے اگر میں ایسا کہوں گا تو میں سلفش ہو گیا میں خود غرض ہو گیا میں اپنے بھائی کو صحیح رہی نمائی نہیں کر رہا ہوں اگر آپ کو معلوم ہے کہ سامنے آلا شرک کر رہا ہے تو آپ کو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ معیدت کے ساتھ یہ بتانا پڑے گا کہ یہ شرک ہے یہ بدعات ہے اور جو آپ توحید قائم کر رہے ہیں اس کو بتانا پڑے گا لیکن آپ کامپرومیس تو نہیں ہو سکتا کامپرومیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل کے دن ملی اتحاد بھی نہ ہو یہ بھی مطلب نہیں یعنی پورے مسلک کے لوگ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں الگ 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 مسلک کے لوگ پائے جاتے ہیں آپس میں مل کے معاہدہ کر سکتے ہیں پورے مسلک کے لوگ کہ بھئی جو مسلہ ہے اخیدے کا وہ تو اپنی جگہ پر رہے گا نو کامپرومیس لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم پورے مسلک والے مل کر معصوم کی حفاظت کے لئے اٹھیں گے اس کو کہتے ہیں ملی اتحاد معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا کیا تھا کہ نہیں ہم سیرت کیسے پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاوہ پر پیدا ہوئے یہ تاریخ ہے انتخال ہوئی یہ تاریخ ہے جنگِ بدر ہوئی یہ تاریخ ہے جنگِ اہد ہوئی یہ تاریخ ہوئے کوئی اس میں انام آیا خوش ذرا اس سے بھی آگے جانا ہے کب تک یہ چھوٹے چھوٹے لیول کے کوئیس کر کے چھوٹی معلومات فلا وقت پر پیدا ہوئے فلا وقت پر انتخال ہوا صرف اتنی ہی معلومات کا نام سیرت نہیں ہے سیرت کو تاریخ کی طرح پڑھنا اس سے بھی آگے لیول پر جانا ہے ہم کو سیرت کو سبق بنا کر پڑھنا ہے اپنے لئے راہِ ہدایت بنا کر پڑھنا ہے سیرت کو اپنے لئے نمونہ بنا کر پڑھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کریں گے عقیدے میں عبادات میں معاملات میں اخلاقیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ اکرام کی طرح چلنے کی ہم کوئش کر لیتے ہیں صرف تاریخ کے بارے مدینہ گئے تھے اس کے لئے مدینے میں آپ کا انتخال ہو گئے مدینے میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں مدینے کے اندر یہودی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا یہودیوں کا عقیدہ الگ مسلمانوں کا عقیدہ الگ اس کے باوجود بھی معاہدہ ہوا کہ نہیں ہوا معاہدہ ہو سکتا ہے جب ایک مسلمانوں اور یہودیوں کا معاہدہ ہو سکتا ہے تو ہم مسلمانوں کے الگ الگ مسلکوں کا معاہدہ کیوں نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے بھی اختلاف ہوتا ہے یہ بھی غلط فہمی ایسی بات نہیں ہے